یہ کہانی ایک مالکین اور ایک روبٹ کی ہے مالکین گھر کا کام کروانے کے لئے ایک روبٹ کو لے کے آتی ہے روبٹ گھر کا سارا ہی کام بہت ہی بڑی اور اچھے طریقے سے کرتا ہے ایک دن جب رات کو وہ ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو سرکز بہت اچھی لگتی ہے دادی کو بہت خان سے آ رہی ہوتی ہے تو روبٹ ان کے لئے چاہے لے کے آتا ہے تو وہ دادی کو بولتا ہے کہ آج پانچ جولائی ہے دادی بولتی ہاں آج سرکز دیکھنے چلتے ہیں تو روبٹ کسی کسی انتر جاتا ہے اور جانے کی تیاری کرتا ہے اور جب بہرہ کے دیکھتا ہے تو دادی اس دنیا میں نہیں رہتی وہ بخشتا ہے کیا ہوا کیا ہوا اور کو لگتا ہے کیا پتا دادی کی بیٹری نہ ختم ہو گئی وہ بیٹری لگاتا ہے پر دادی اس دنیا میں نہیں رہے اور رونے لگ جاتا ہے پھر اگلا دن شروع ہوتا ہے وہ کرکہ سارا کام کرنے کے بعد جب بیٹھتا ہے تو دادی کو جاد کرتا ہے اور اس کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے جب وہ آکے کھولتا ہے وہ دادی کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ دادی کو بولتا ہے دادی دادی ہم سرکر دیکھنے چلے وہ گری چلو چلتے ہیں بیٹا تھنکیو